اوم شری پرمات من نمہ اوم نمہ شیوائے اب آپ سب کا انتظار ختم ہو گیا ہے اور دلپ سامگری کی ایک اور عطی دلپ ویڈیو آپ سب کے لئے حاضر ہے بہت سارے صادق ایسا وظیفہ مانگتے ہیں ایسا علم مانگتے ہیں جو ایک ہی بار میں کام کر جائے اور نہ تو اس میں کوئی منتر پڑھنا پڑھے اور نہ ہی اس میں کوئی اپائے کرنا پڑے آج کی ویڈیو میں میں ایسا ہی آپ کو ایک وظیفہ دینے والا ہوں ایسا علم دینے والا ہوں جو اتنا پربھاوشالی ہے کہ ماتر اس کو ایک بار کرنے سے آپ کو سو پرتیشت اس سے آپ کو ریزلٹ آئے گا اس سے پرنام آپ کو ضرور آئے گا اور میں اتنا آپ کو پہلے بتانا چاہوں گا کہ یدی آپ نے اس کا غلط پریوک کیا تو اس کے جو دش پرنام ہوں گے وہ بھی آپ کو ہی بھوکتنے پڑیں گے دیکھئے یدی آپ کوئے میں کود کر اپنی جان دے دیتے ہیں تو اس میں کوئاں بنانے والے کی کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ کوئاں بنانے والے نے کوئے کو تھنڈا جل پینے کے لیے بنایا ہوتا ہے لوگوں کی پیاس پجھانے کے لیے بنایا ہوتا ہے اسی پرکار سے اس کا غلط پریوک کتا بھی نہ کریں اور اس کے بعد دیکھیں ماتر 24 گھنٹوں میں آپ کی اچھا پوری ہوگی اور یدی کتی پہ کارنوں سے 24 گھنٹوں میں آپ کی اچھا پوری نہیں ہوتی تو آپ تھوڑا سبر رکھئے اور دیکھئے گا کچھ ہی دنوں میں آپ کا جو بھی کام ہے جو بھی آپ کی اچھا ہوگی آپ دیکھیں گے وہاں پورن ہو گئی ہے اور یہ اتنا جلدی اور اتنا سکاراتمک روپ سے ہوتا ہے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ ہو کیسے گیا ہماری ہر ویڈیو میں آپ کو ایک سکس سٹوری ہمیشہ ملتی ہے ایک کامیابی کی کہانی ہمیشہ سننے کو ملتی ہے کہ جن لوگ کے کام بنتے ہیں میں نے کچھ سمیں پہلے ایک ایسی دھن بنائی تھی جس کو سننے بھر سے کام بنتے ہیں اور نہ جانے کتنے لوگوں کے کام بنے اور اب آپ کی باری ہے میں نے جو دھن بنائی تھی وہ ہے آپ کو مل جائے گی اور اس دھن کو ماتر سننا ہے کچھ بھی نہیں کرنا اور آپ کی جو بھی اچھا ہوگی ہے جو بھی آپ چاہیں گے اس دھن کے دوارا حاصل کر سکتے ہیں کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی یہ بڑا سائنس ہے اس کے پیچھے آپ کو پورا سمجھنا پڑے گا اس کا ترک جو کہ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو میں سمجھاؤں گا لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا ایک ایسا وظیفہ ایسا علم جس کو ایک ہی بار کرنے سے آپ کا پریمی آپ کے ساتھ جنموں جنموں کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آپ کی پیار میں پاگل ہو جائے گا آپ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہاں محبت کرنے لگیں گے کسی بھی پرکار کا کوئی بھی رکاوٹ یا کوئی بھی دوش ہوگا وہے بھی ہٹ جائے گا یدی یہ وظیفہ آپ نے صحیح طریقے سے کیا اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے بہت ہی سرل ہے اور یہ ہے کیا ہے یہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ہماری ایک صادقہ ہیں جس کا کام بنا تو سنیے ان کی کہانی ان کی زبانی بولتے ہیں نا کونسا والا منتر اوم جیسا ایک منتر ہے نا اوم ان کلیم مالا ہاں 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 اوم ان کلیم مالا مطلب بولنے کا نہیں صرف جو سننے کا ہے نا اچھا سننے والے جو دھن ہے جو میں نے بنائی تھی ہاں دھن ہے جی میں نے صرف آپ کا جو دھنی ہے نا یہ تو سننا چاہلو کر دیا اس کے بعد مطلب ایک دو دن میں سننے کے بعد ہی مجھے پتا چلا کہ پرسو دن وہ پتا چل گیا کہ اس نے چوری کیا جس کے اگنسٹ فانے کیس کیا تھا ٹھیک ہے تو اس نے چوری کیا سب مطلب اتنے کیا اور مجھے میرا گول پورا تو واپس نہیں ملا مطلب پر پھر بھی جو مطلب انہوں نے مورگیج کے لیے رکھا تھا نا تو کچھ اس میں اماؤنٹ اور گولڈ مجھے واپس مل گیا مطلب ابھی تک ملا نہیں وہ کوٹ کے تھو ملے گا پر مجھے مطلب پولیس پولیس میں کیس وہ کلوز ہو گیا مطلب وہ جو دوشی ہے نا وہ ثابت ہو گیا اچھا آپ کو پتا چل گیا کہ اس ہی نے چورایا تھا ٹھیک ہے ہاں ہاں مجھے تو پتا ہی تھا پر وہ پروف بھی ہو گیا اور مجھے وہ گولڈ بھی پولیس ٹیشن میں مل گیا ابھی پولیس ابھی کوٹ سے مجھے چھروانا ہے صرف یہ ہی اچھے تو بہت اچھی بات ہے آپ کا کام ہوگا تو اس لیے مطلب یہ مطلب یہ نا میں صرف ایک باری سنتی تھی کیونکہ میں آفس کرتی ہو نا تو مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے تو صرف میں آفس آکے آپ کا یہ جو مطلب پورا دھون ہے نا یہ پورا دھون مطلب جو ساترہ منٹ کا جو ویڈیو ہے آپ کا وہ ساتھ منٹ سے ساترہ منٹ ٹک میں صرف سنتی ہوں جو مطلب آپ کا دون ہے صرف ایک باری آپ کا فیڈیو کل کر کے سنتی ہوگی کہ اتنا انٹرنیٹ ہے نہیں تو ایک بار سننے میں مطلب میں کرتی تھی میری پرسنال کام کے لیے مجھے پتا نہیں چلتا تھا کیونکہ میں اور دوسرا بھی بہت پرائک کرتی تھی مجھے پتا نہیں چلتا تھا کہ وہ ہو رہا ہے یا نہیں تو پلیے میں صرف ایک بار کیا اور ایک بار بھی میں نے اپائے کیا جو آپ نے بولا نا بھوچ پتر میں کلین لکھ کے وہ میری مامی بھی کرتی ہے اور میری مامی کر کے مطلب میرے بھائیہ کو بھی دیا ہے تو میں نے وہ میرے پرس میں رکھی تھی تو میرے مامی نے بولا کہ تم جب کولیس ٹیشن میں جاؤ گے تم صرف یہ چیز رکھنا اپنے پاس جاؤ سب کس تمہارے فار میں ہوتا ہے تو یہ ہوا مطلب میں کل بھی جب گئی تھی میں وہ ہاتھ پہ پکر کے گئی تھی مطلب پاس سے نکال کے میں ہاتھ پہ پکر کے گئی تھی اور مطلب وہ میرا وشواستہ کی ہوگا کیونکہ وہ پہلے بھی میرا کام بنا ٹھیک ہے اور یہ جو دھنوالا ہے یہ بہت کاریات مطلب بہت اچھا ہے اور میں تو ایک بار سننے کے بعد ہی میرا ہو گیا اچھا یہ بتائیں آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے جو لوگ کہتے ہیں کہ میری ویڈیو کام نہیں کرتے ہاں مطلب دیکھئے میں بھی پہلے یہ سوچتی تھی کہ ویڈیو شاید کام نہیں کرتا مطلب ایسا ہوتا ہے بہت سارا لوگ میری ویڈیو بہت کپی کرتے ہیں میری ویڈیو بہت کپی کرتے ہیں ایک جاگے تو آپ اگر میرا ویڈیو مطلب آپ کے ویڈیو کے نیچے دیکھو گے تو ہر ایک دن میں کمنٹ کرتے ہوں پوڈا سلکار تو آپ دیکھو گے میرے میں کچھ بولتی بھی ہو آپ سے اگر کچھ پوچھتے بھی ہو تو بھی لوگ بہت سارا کمنٹ کرتے یہ گرو جی کے پاس جائے ہاں آپ نے نمبر دے دیتے میں لوگوں کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں ہم کبھی کمنٹ میں اپنا نمبر نہیں دیتے ہمارا نمبر ویڈیو میں آلریڈی فلیش ہو رہا ہے ایک جاگلی تو یہ بہت مطلب ہوتا ہے اور میری بھائیوں کو یہ بلکل بھی مطلب ہوتا ہے میں تو یہ بتاتا ہوں کیونکہ اتنے بے خوف لوگ بھی ہوتے ہیں آج کل کی وہ کمنٹ والوں پر کال کر لیتے ہیں ایسے لوگ ایکزاکٹلی وہ بھی ہوتے پر ہم لوگ کو پتا ہے کیونکہ وہ لوگ صرف مطلب بزنس کے لیے وہ لوگ صرف کمنٹ میں ریپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کبھی بھی کٹی نہیں ہوں تو اس کے بعد میں نے صرف آپ کا جو ہے اوم اینگ کلیم والا ٹھیک ہے میں نے بہت بار سوچا بھی ہے کیونکہ بہت 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 بہ براہم مورت میں ہی کرنا پڑتا ہے کیونکہ براہم مورت میں اس ٹیم پر سب کی وائبریشن شانت ہوتی ہے لیکن پھر اگر آپ کی تنکنگ پاور زیادہ ہے آپ زیادہ اس کو سوچ سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں سب کچھ ہمارے سوچنے پر ہی ہوتا ہے سوچنے پر میں بہت یہ سب رشواز کرتی ہوں بہت کٹی ہوں آپ ایک کام کریے گا آپ نہ تھوڑا دھیان لگانے ہی کوشش کریے کچھ دن تک اس کے بعد آپ کی سٹیج ایسی آ جائے گی کہ آپ کسی بھی ٹائم اگر یہ کریں گی تو ہو جاتا ہے زیادہ تر ہم براہم مورت میں اس لئے کہتے ہیں کیونکہ براہم مورت میں دماغ ہمارا شانت رہتا ہے ادھر ادھر کے خیال نہیں آتا اور سب تو اس ٹائم سب سوتے بھی ہیں ہم لوگ اس لئے اس لئے ٹھیک ہے اور میرا بہت کام بن گیا تو آپ ہمیشہ بولتا ہے نا جی اگر کسی کا کام بنتا ہے تو میں ہمیشہ کامنٹ کرتی ہو آپ کو اور میں آج سوچی کہ یہ بہت بڑا مطلب کل ہی میں میری ممی کو بولنے والی تھی کہ مجھے کام ہو گیا پر میں پہلی آپ کو بولنا چاہتی تھی اس لئے بولا آپ کو بہت اچھی بات ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے پوزا سرکار اچھا اور کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں کولکتا سے بات کر رہی ہوں ٹھیک ہے بالیگن سے اچھا اور کچھ کہنا چاہیں گے لوگوں کو جو بیچاری محنت بھی کرتے ہیں پھر بھی ریزلٹ نہیں آتے نہیں میں یہ بولنا چاہتی ہوں کہ ایسا نہیں کہ میں سب پروک کرتی ہوں ایسا نہیں کیونکہ مجھے بہت سارا پروک کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے پر بات یہ ہے کہ بشواز اگر رکھتا ہے نا کہ نہیں ہوگا ہی جیسے میں نے کیا کہ ہو نہ ہو مجھے کرنا ہے یہ والا ٹھیک ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہے کیونکہ آپ نے ایک بولا تھا کہ جس کا جو لکھی نمبر ہے وہ آپ نے پاس رکھنے کے لیے تو وہ بھی میرے مطلب گھر والے وہ بہت کرتا ہے میں نے میرے دوست کو بھی بولا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی آپ کا بہت کام کرتا ہے وہ انہوں نے مجھے بولا بھی ہے کہ بہت کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو میں مطلب مجھے پکے طریقے سے یقین کرنا تھا کہ ہاں یہ کام ہوتا ہے تو ابھی یہ سچ میں کام کرتا ہے مطلب ہنڈرد نہیں تھا ہزنڈ پرسنٹ کیا آپ کا کام بن گیا آپ خوش ہے نا ایک جاکٹل میں بہت خوش ہوں اور میں آپ کا بہت کام کرتا ہے ایک سپر میں یہ کام کرتا ہے مطلب ہم دے ہیارے کارٹے ہوں پھر بھی میں ابھی سے میں چاہلے کر دوں گی چلے بہت اچھی بات ہے وہ ضرور پورا ہوگا آپ اسے کاریو اور جب پورا ہوگا تو کال کر کے زرور بتائیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ کو باکتا ہے اور اگر ہوتا ہے نا آپ نا مطلب وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب ایسا کر کے دیجئے گا تاکہ ڈاؤنلوڈ ہوگا ہاں میں ڈاؤنلوڈنگ کے لیے بھی ایک نئی سیریز بناوں گا جس میں آپ جیسے جو بھی لوگ ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکے آسانی سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دیکھا آپ نے کتنے خوش ہیں یہ اور ان کا کام بنا اب ان کا کام بنا اگلی بار آپ کا کام ضرور بنے گا ٹھیک اسی پرکار سے کوشش کرتے رہیے کاریارت رہیے اب میں بتاتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ ہے کیا ہے اور اس کو کیا سے کرنا ہے جو آپ اس وقت تصویر دیکھ رہے ہیں صرف آپ کو یہ ہے تصویر print out کروانی ہے اور اس کو آپ کو بھوج پتر پر چپکا دینا ہے یادی آپ بھوج پتر پر نہیں چپکا سکتے تو کیول کاغج پر چپکا دیجئے a4 size پر print out کر کے اور اس کے ساتھ جس طرف لڑکا ہے اس طرف آپ اپنی تصویر رکھئے اور جس طرف لڑکی ہے اس طرف اپنی پریمی کا کی تصویر رکھئے اور ایک دھاگا چپکا دیجئے پریمی کا کے ہاتھ سے اور پریمی جو ہے اس کے ہاتھ تک دھاگا ہونا چاہیے اس کو چپکا سکتے ہیں اس کو سی سکتے ہیں اس کو کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے سے ٹچ ہونا چاہیے کوئی بھی رنگ کا دھاگا ہوگا یادی آپ کے پاس دھاگا نہیں ہے تو فوٹو کو اس طرح سے چپکائیں کہ ایک فوٹو دوسری فوٹو کے ٹچ رہے اور اس کو اس کے اندر بان دیجئے آپ نے پہلے یہ تصویر رکھنی ہے اور ٹھیک انہی تصویروں کے طرح آپ کو اپنی تصویر رکھنی ہے اور اپنی پریمی کا کی تصویر رکھنی ہے اور رکھنے کے بعد اس کو فولڈ کر دیجئے تو ایک کے اوپر ایک تصویر آ جائے گی اور یہ جو علم ہے یہ بھی اس کے ساتھ ہی رہے گا اور اس کو دھاگے سے باندھ دینا ہے آپ کو اس کو ایسا باندھنے کے بعد آپ اس کو ایسے جگہ پر چھپا کے رکھ دیجئے جہاں پر کوئی اس کو چھیڑے یا چھو نہ سکے اور اگر آپ نے اتنا کر دیا کرنے کا دن کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی اس میں سمیں نہیں ہے لیکن اس کی جو پابندیاں ہیں وہی یہ ہے کہ یہ اس کےول دن میں ہوتا ہے رات میں نہیں کر سکتے اور جب آسمان میں بادل ہوں گے اس ٹائم پر یہ نہیں کرنا جس دن آسمان پورا صاف ہوگا اس ہی سمیں اس کو کیا جا سکتا ہے تب یہ اپنا پورا پورا پر بھاو دے گا یعنی آسمان میں بادل ہیں اور تب بھی آپ یہ بناتے ہیں تو اس کا پرنام آپ کو صرف پچاس پرتیشت ہی مل پائے گا لیکن کئی معاملوں میں یہ لوگوں نے جب بنایا جب آسمان میں بادل تھے اور تب بھی ان کا کام بنا کہنے کا ارتھارت یہی ہے کہ یہ ہو سکے تو اس کو ایسے سمیں میں بنائیے گا جب بادل نہ ہو اور اس کو آپ کو تب کرنا ہے دن میں یعنی دن کی روشنی میں کرنا ہے رات کو نہیں کرنا ایک بار پھر سے بتاتا ہوں اس وظیفے کو آپ کو جو علم ہے اس کو پرنٹ آؤٹ کروانا ہے اے فور سائز میں پرنٹ آؤٹ کرنے کے بعد اس کو آپ بھوج پتر پر چپکا سکتے ہیں جدی یہ بڑا سائز آتا ہے تو چھوٹا پرنٹ آؤٹ کروا کے بھوج پتر پر چپکائیں اور جہاں پر لڑکی کی فوٹو بنی ہے وہاں اپنی بریمیکا کی فوٹو اور جہاں لڑکے کی فوٹو بنی ہے وہاں اپنی فوٹو بنائیں یعنی چپکا دیں اور دونوں کے آپس میں ایک دھاگا چپکا سکتے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے رہیں کنیکٹڈ رہیں اگر دھاگا نہیں چپکا سکتے تو دونوں کی فوٹو کو پاس پاس میں رکھیں تاکہ دونوں کی فوٹو ایک دوسرے سے سپرش ہوتی رہیں اور ماتر اتنا کر کے اس کو نورمل سے دھاگے سے باند دیجئے اور اس کو کہیں چھپا کے سرکشت جگہ پر رکھ دیجئے اور اس کے بعد دیکھیں آپ کا کام اتنا جلدی بنے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ساتھ سمندر پار سے بھی آپ کا پریمی آپ کے پاس آ جائے گا ٹوٹے ہوئے بلکل ٹوٹے ہوئے رشتے بھی پھر سے پہلے کی طرح کھل کھل آنے لگیں گے اور صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جو لوگ سچے مند سے پریوک کرتے ہیں ان کے کام صدایو بنتے ہیں اور انت میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کی جاکی رہی بھاونا جیسی پربھو مورد دیکھی دن تیسی کیول ستھ کرم کے لئے کریے کسی کے برے کرنے کے لئے کوئی پریوک مت کریے یا اپنا سمیں یا اپنا اُلُّو سیدھا کرنے کے لئے ایسا کچھ بھی مت کریے گا یدھی کسی کو ضرورت ہو تو ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریے اوہم نماز شیوائے